فیزیکل میئرمنٹس کے حوالے سے جب ہم والیم کی بات کرتے ہیں تو والیم جو ہے میئر کیا جاتا ہے جی میئرنگ سلینڈرز جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ ہمارے پاس سنیپ ہے اب ہم اگر کسی لیکوڈ کا والیم میئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیسے اسے میئر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کانسپٹ کو سمجھتے ہیں جی ہمارے پاس جو والیم ہے بیسیکلی یہ ایک دیرائیوڈ کونٹیٹی ہے یعنی وہ کونٹیٹی جو کہ بیس کونٹیٹی کی مدد سے جو ہے وہ فائنڈ ہوتی ہے اب والیم کا جو ایک فارمولا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم لیندھ کو بریتھ کو اور ہائٹ کو اگر ہم تینوں کو آپس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو کونٹیٹی آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں جی یہ کیا جی والیم ہے اب یہ بات ہمیں سمجھ میں ہے لیکن اب لیندھ بریتھ ہائٹ اور یہ کیسے یہ انسٹرومنٹ جو یہ کیسے بنا ہے اس کی ساری ورکنگ اب ہم نے اس کو ذرا سمجھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم یوں بات کریں گے کہ اگر ہم ون کیجی وارٹر لے لیں جو کہ ہمارے لیے میر کرنا بہت آسان ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کیجی ہے یہ میس ہے جو کہ سٹینڈرڈ جو ہمارے پاس میس ہے اس سے اس کو کمپیر کرنا بہت آسان ہے ہم ایک وارٹر لیں گے ون کیجی اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو ٹمپریچر رکھا جائے گا وارٹر کا وہ فور ڈگری سلچر رکھا جائے گا اور اس وجہ سے کہ وارٹر میں نیملس جو ہے وہ ایک ایک ایسی اس میں تبدیلی پائی جاتی جو کہ ایک عام لیکوڈ سے ذرا ڈیفرنٹ ہے جس کو کہ ہم thoroughly سمجھیں گے فی الحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اتنا وارٹر لیں اور اس کو جو ہے کونٹینر میں رکھیں تو وہ جو کونٹینر میں وارٹر ہوگا وہ ایک لیٹر ہوگا اب یہاں پر ہم یوں بات کرتے ہیں کہ ون لیٹر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے ون لیٹر وارٹر لیا ہے تو یہ کیسے ون لیٹر کے ایک پل ہوگا اگر اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ہم 10 سنٹی میٹر جو ہے وہ لیندھ رکھیں ٹھیک ہے اور 10 سنٹی میٹر بریتھ رکھیں اس کونٹینر کی اور 10 سنٹی میٹر جو ہے وہ ہائٹ رکھیں تو وہ جو ہمارے پاس 1000 کیوبک سنٹی میٹر میں جو ایک لیکوڈ آئے گا وارٹر لیکوڈ آئے گا وہ ون لیٹر کے ایک پل ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ون لیٹر کا 1000 پارٹ کر دیا جائے 1000 پارٹ یعنی ادھر دیکھیں ادھر بھی اگر 1000 سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے یہاں بھی 1000 سے تو ون لیٹر کا جو ہے وہ 1000 پارٹ جو ہے وہ ملی لیٹر کہلاتا ہے تو یہاں پر یہاں پر لیٹر لکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آجے گا یعنی اس کا جو ایک ہزاروں حصہ یہ ون ملی لیٹر کے ایک پل آجے گا ٹھیک ہے یعنی ون ملی لیٹر کہہ دیں یا ون کیوبک سینٹی میٹر کہہ دیں یہاں پر چونکہ یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ کیوبک سینٹی میٹر میں میئر ہے تو ون کیوبک سینٹی میٹر 1000 پارٹ آف لیٹر ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ تو ہمیں اس کی مقدار پتا چلی تو ہمارا جو اب یہاں پر جو میئرنگ سلینڈر ہوگا اس پر جو ریڈنگ لکھی ہوگی وہ ملی لیٹر میں لکھی ہوگی یعنی 1000 پارٹ آف لیٹر ہوگا جو کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اب چونکہ ملی لیٹرز میں آویلیبل ہے اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر 1 ملی لیٹر تک جو ریڈنگ ہے وہ بالکل صحیح صحیح ہم مئیہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب پھر لیسٹ کاؤنٹ جو بنے گا وہ اس سلینڈر کا 1 ملی لیٹر بنے گا اور پھر اس میں کتنی گنجائش ہو سکتی یعنی ہم نے دیکھا ہے نارملی جو سلینڈر آویلیبل ہوتے ہیں وہ اس میں 100 ملی لیٹر سے لے کر جو ہے آپ اس میں 2500 ملی لیٹر تک جو ہے وہ لیکوڈ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بلکہ ملی لیٹر یہاں پر ہم یوں لکھیں گے ملی لیٹر جو اتنا آپ اس میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں جی تو اس طرح سے اب لیکوڈ یہ تو بات ہمیں سمجھ میں ہے اب اس کی میئرمنٹ کیسے کرنی ہے اور یہ کیسے اس کو اسکیل سے ہم میئر کر سکتے ہیں اب اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ اس میں جیسے ہم نے یہاں پر ایک جو ہے وہ لیکوڈ اس کے اندر آوریڈی ڈالا ہوا ہے اور یہ بلکل یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ 100 کے اوپر ہے بلکل ایکزیکٹ 100 ملی لیٹر اس میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اسی طرح یہاں پر میں پاس ایک اور سنیپ اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ بلکل ہمیں یہاں پر یہ بات بتا رہی ہے کہ یہاں پر جو ہائٹ آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ اگر تو یہ 30 یہاں پر آ رہا ہے یہ 30 ملی لیٹر 31 32 33 34 35 یہ بلکل 36 کے قریب ہے یعنی آپ ریڈنگ کیسے لینی ہے اس کو بھی میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کس بات کا خیال رکھنا آپ نے جو بھی لیکوڈ اس میں ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ اس طرح سے کرو بنے گا یہ آپ اس طرح سے دیکھیں اور اس طرح سے دیکھیں یہ کرو بنیں گے لیکن آپ نے اپنی آئی کو جو ہے وہ بلکل اس طرح سے رکھنا ہے بلکل سٹریٹ رکھنا ہے تو جو سٹریٹ ریڈنگ ہوگی وہ ہی ہماری ایکوریٹ جو ہے وہ ریڈنگ ہوگی تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی اس کی میئرمنٹ کی جا سکتی جیسے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس بیکر میں سوری اس سلینڈر میں اس سلینڈر میں ہم نے میئرنگ سلینڈر میں لیکوڈ پورٹ کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ فرض کریں ایک منسکس اسے کہتے ہیں جی منسکس بناوا ہے اور اگر آپ اس منسکس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آپ اگر ریڈنگ اس طرح سے لیتے ہیں یہ آپ کی آئے ہیں آپ اوپر سے یوں دیکھ رہے ہیں تو یہ رونگ ریڈنگ ہے یعنی یہاں سے آپ کو جو ریڈنگ پر یہاں پر جو نمبر نظر آئے گا وہ منسکس جو ہے وہ آپ کو لائٹ نظر آئے گا یعنی آپ کو لگے گا کہ ریڈنگ جو ہے وہ بظاہر سے آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گی یہاں سے اگر آپ نیچے سے دیکھتے ہیں تب بھی آپ کو ریڈنگ جو ہے وہ ایکزیکٹ نظر نہیں آئے گی یعنی بالکل اس کا پروپر وے یہی ہے کہ آپ ریڈنگ جو ہے بالکل اپنی آئے جو ان فرنٹ یعنی بالکل سامنے رکھیں اس میں نسکس کے تو پھر اس طرح سے جو لیکوڈ جو ابھی جیسے میں نے بات کی کہ جو لیکوڈ ہم نے اس میں ڈالا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے جو ایک کرو بن رہا ہے اس سے چلیں میں دوبارہ شو کرتا ہوں یہ اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح سے ایک جو کرو بن رہا ہے اب ہماری جو ریڈنگ ہے بالکل صحیح صحیح ہونی چاہیے تو ہم نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر اگر آپ آئے لیور رکھیں تو یہ بالکل اس کی ایکزیکٹ ہائٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے جو کہ میں نے بھی بتائی تھی کہ 36 جو ہے وہ ملی لیٹر کے حوالے سے یہ بن رہی ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو یہ انسٹرومنٹ ہے میئرنگ سلینڈر اس سے ہم کیسے میئر کر سکتا ہے دوسری بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو ہوریزنٹل سرفیس کے اوپر اس کو رکھنا ہوتا ہے جی اور بالکل جو ہوریزنٹل سرفیس ہے وہ سموث ہونی چاہیے یعنی اس میں اونچ نیچ اوپر نیچے وہ اس میں کوئی حصہ کا گیپ نہ ہو بالکل سٹریٹ ہو اور پھر لیول جو ہے وہ بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ یہاں سے جو ہے لیکوڈ اوپر اور نیچے طرح سے ہوا ہوا ہو جو کہ بالکل ایک رونگ ریڈنگ کی طرف لے جائے گا چونکہ ہم ایکوریسی کے حوالے سے بات کرتے تو ہماری ریڈنگ بالکل ایکوریٹ بالکل صحیح صحیح ہونی چاہیے